چار مصرے میں صوفی اصغر خان صاحب کے لئے پیش کر کے اس کے بعد اپنے کلام کی طرف آگے پڑھ جاؤں گا کہ دنیا کا ہوش ہے نہ اقبا کا ہوش ہے جو اہل علم اور اہل زوگ ہیں آپ کی توجہ چاہتے ہوئے کہ دنیا کا ہوش ہے نہ اقبا کا ہوش ہے کیا جان کسی جہاں میں تیرا باد انوش ہے بس اتنا پتہ کافی ہے میری لوہ مزار پر بس اتنا پتہ کافی ہے میری لوہ مزار پر بے دم تیرا غلام ہے حلقہ بگوش ہے بے دم تیرا غلام ہے اور امیدیں جاگتی ہیں دل ہیں زندہ گھر سلامت ہیں تیری دہلیز کے صدقے آقا ہمارے سر سلامت ہیں اور میرے جذبات کے پیچھے مظفر ان کی طاقت ہے میرے جذبات کے پیچھے مظفر ان کی طاقت ہے میں کیسے مر جاؤں وہ میرے اندر سلامت ہے میں کیسے مر جاؤں دو کلام بلکل چند اشار میں ان میں سے انتخاب کر کے میں پیش کر کے آگے بڑھ جاؤں گا ایک کلام مظفر وارثی صاحب کا اور یہ کلام صوفی صاحب کو پسند تھا تو آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں روحانی طور پر تو یہ آپ سب کی سبحان اللہ کی صداوں میں اور اس تیج پہلے محل زود بیٹھے ہیں آپ سب کی سبحان اللہ کی صداوں میں یہ کلام کہ نبی کا نام جب میرے لبوں پر رکس کرتا ہے نبی کا نام جب میرے لبوں پر رکس کرتا ہے لہو بھی میری شریانوں کے اندر رکس کرتا ہے وہ سہراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو کہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رکس کرتا ہے اور میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں یہ صوفیہ کا خیال ہے کہ میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رکس کرتا ہے اور زمین و آسمہ بھی اپنے کابو میں نہیں رہتے اس سے بڑا شیر میری شیری بیاز میں کوئی نہیں ہے اے کاش میں آپ سب تک منتقل کر پاؤں تو آپ دیوانیں تڑب کے سبحان اللہ کہہ دیں گے کہ زمین و آسمہ بھی اپنے کابو میں نہیں رہتے زمین و آسمہ بھی اپنے کابو میں نہیں رہتے تڑب کر جب محمد کا کلندر رکس کرتا ہے اور لگی ہے بھیڑ اس کے گرد یہ کیسی فرشتوں کی لگی ہے بھیڑ اس کے گرد یہ کیسی فرشتوں کی یہ کس کا نام لے لے کر مزفر رکس کرتا ہے اور آخر میں پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کے کلام کے چند مصرے اور میری حاضری مکمل کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے اگر آپ تو سمجھ آئے تو پھر سبحان اللہ کہتے جائیے گا کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے اور چراغ لے کے جو شاک مصطفیٰ کے چلے ہوائے تند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے اور نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر اس شیر کے لیے میں نے اس کلام کے انتخاب کیا قبلہ کاری صاحب علامہ صاحب تو جو فرمائیے گا کہ ایک سوال پیش کیا جاتا تھا کہ جہاں کترے کترے کو ترسایا گیا ہوں وہاں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو تو کاہے کو نہلایا گیا ہوں اور اہل سخن نہیں مانتے تھے حفیظ بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں پیر نصیر نے فرمایا کہ تمہارا سوال اپنی جگہ پہ درست ہے کہ جب ہم نیک میت کو قبر کے حوالے ہی کرنا ہوتا ہے تو اتنا احتمام کیوں کرتے ہیں پہلے غسل دیتے ہیں پھر کفن پہناتے ہیں پھر خوشبو لگاتے ہیں بڑے احتمام کے ساتھ جنازہ پڑھ کے ہم اسے قبر کے حوالے کرتے ہیں پیر نصیر نے فرمایا کہ تمہارا سوال اپنی جگہ پہ درست ہے لیکن اتنے احتمام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے اور وہ ان کا فقر کہ رشق آئے خود سلیمہ کو وہ ان کا فقر کہ رشق آئے خود سلیمہ کو وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی مو چھپا کے چلے اور نصیر ان کے سوا یہ میرے لیے بھی خوش خبری ہے آپ کے لیے بھی ہے کہ نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بکشوانے کو آئے تو بکشوانے کے چلے جو بکشوانے کو آئے تو بکشوانے کے چلے سرکار دو عالم ایک منٹ رہ گیا میرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جب وہ قبر کے حوالے کیے جائیں گے تو گناہگار ہوں گے یہ حدیث کا مفہوم ہے تنقیدی نکتہ نظر سے نہیں بلکہ سرکار کی حدیث کا مفہوم ہے سرکار نے فرمایا کہ جب قبر میں انہیں اتارا جائے گا تو وہ گناہگار ہوں گے لیکن جب روز محشر اٹھایا جائے گا تو نیکوکار ہوں گے صحابہ نے ارض کی یا رسول اللہ یہ کیا ماجرہ ہے بس روایت ختم اور آپ کی سبحان اللہ کی سعجی میں میں مائک چھوڑ دوں گا جس کو سمجھ آئے بس وہ سبحان اللہ کہے صحابہ نے ارض کی کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرہ ہے کہ جب وہ قبر کے حوالے کیے جائیں گے تو گناہگار ہوں گے لیکن جب روز محشر وہ اٹھائے جائیں گے تو نیکوکار ہوں گے سرکار مسکرا دیئے اور فرمانے لگے کہ سن لو وہ مومنین کی دعاوں سے بخش دیے جائیں گے جائیں گے سہاں мі Installation